پیارے پاکستانیوں السلام علیکم میں ہوں سید امین سید امین خان ٹیوی کی جانب سے آج آپ کے لئے لائے ہوں ایک نئے ریویو جاپنیز ڈومیسٹک کی کار ڈائیٹ سو کورے آٹھ سو سیسی آج کا بجٹ ریو ڈائیٹ سو کورے کا بارے میں ہے انڈس موٹر کمپنی نے سن دو ہزار میں ڈائیٹ سو کورو کو پاکستانی مارکٹ کے لئے لاؤنج کیا تھا اس کے اسٹرے کچھ یوں ہے دوستوں کے ڈائیٹ سو اور ٹویٹر ایک الگ کمپنی آتی تو دوستو انیس سو اٹھانوے میں ٹویٹر نے ڈائیٹ سو کمپنی کے تقریباً باون پرسنٹ شیئرز خرید لی ہے اور اسے طرح اس کو مارکٹ میں متعارف کرایا تو اس طرح بہت ساری گاڑیاں جو ہیں وہ صرف بہش کے فرق سے باقی سیم ہی ہوتی ہیں مثلاً ٹویٹر رش اور ڈائیٹ سو بیگو ٹویٹر پاسو اور ڈائیٹ سو بون تو یہ ایک ہی کار ہے اور ٹویٹر انڈس نے دو ہزار میں پاکستانی مارکٹ میں سے لانچ کیا اور شروع میں اس کے دو بیسک ویرنٹ آ رہے تھے سو اس طرح یہ ایک ہی پلانٹ میں بنتے ہیں اور اس کی ہولڈنگ کمپنی ٹویٹر ہے اور اسی طرح ان کے جو سروس سنسٹرز ہیں اور شروع رومز ہیں ٹویٹر کے اسی میں ان کے منٹینس اور سروس ہوتی ہے ٹویٹر نے دائیٹ سو کو سن دو ہزار میں لانچ کیا تو اس وقت مہران کی اجارہ داری تھی اور وہ اکیلے ہی مارکٹ کو ون کر رہے تھے تو اس طرح اس کی کار کے آنے سے اس کے سیل اور پرچیز میں بہت فرق آیا جب ٹویٹر کمپنی نے اسے سن دو ہزار میں لانچ کیا تھا تو اس میں دو ہی ویرنٹ آتے تھے سی ایکس اور سی ایل بس صرف اس میں فرق یہ تھا کہ اس میں میچنگ بمپر اور اور ڈور ہینڈل تھے اور دوسری جو تھے اس میں بلیک ڈور ہینڈل اور بمپر آتے تھے باقی اس میں کچھ خاص فرق نہیں تھا باقی شہیم ہی تھی گاڑی تو دو سو اس طرح ٹویٹر کمپنی نے دو ہزار سے لے کر دو ہزار بارہ تک اس گاڑی کو مارکٹ میں انٹریڈوز کر آیا اور دو ہزار ساتھ اور آٹھ کو اس میں آٹومیٹک ویرینڈ بھی لانچ کیا گیا تو دوستو ویسے تو یہ ایک کی کار ہے لیکن اگر آپ اس کو مہران سے کمپر کریں تو مہران کی مقابل میں یہ کافی بہتر ہے اور اس کا بھوٹی سپیس جو ہے وہ بھی سپیشلی مہران سے کافی زیادہ ہے تو یہ ایک کی کار ہے یہ ایک آنیمک سیکٹر کی کار ہے تو اس کا کوئی خواہ ایرو ڈانیمنٹک شیف تو نہیں ہے سمپل سا زیادہ شیف ہے اس کا سن دو ہزار سے دو ہزار ساتھ تک اس کے سمپل سی ہیڈ لائٹس ہوا کرتی تھی لیکن دو ہزار ساتھ اور آٹھ کے بعد اس کی ہیڈ لائٹس میں تھوڑا سے چینجنگ کر کے اس کو کرشٹل کر دیا گیا باقی کو خاص اس میں چینجنگ نہیں کی گئی اور دو ہزار سے دو ہزار پارہ تک یہ گاڑی پاکستانی مارکیٹ میں کنٹینیو چلی ہے اور دو ہزار بارہ کے بعد چوپان ٹویٹا کے دباؤ میں پاکستان ٹویٹا نے اس کو بند کر دیا گیا جس طرح سوزوکی مہران کو تقریباً تیس سال پاکستان میں جاری رکھا گیا وہ بھی سوزوکی جاپان کے کینے پر بند کر گیا تو یہاں پر چونکہ ٹویٹا نے ذرہ جلتی ایکشن لیا اور اس کو دو ہزار بارہ میں بند کیا تو دوستو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ایکانومی سیکٹر کی گاڑی ہے تو خوبصورتی نام کی کوئی چیز میں تو ہے ہی نہیں دیکھو نہ تو اس میں بیک وائپر ہے نہ ڈی فاغر ہے نہ ڈور وائزر ہے تو اس میں ایک سمپل سی گاڑی ہے نہ کوئی ایسی ایرو ڈائنیمٹک اس کا شیف ہے تو لوگ بھی زیادہ تر ایکانومی گاڑی میں خوبصورتی کو نہیں دیکھتے اور فیول ایفیشنسی کو دیکھتے ہے تاکہ فیول کتنا یہ جو ہے کنزپشن کرتا ہے اور دوسری طرف اس کے پارٹس اور ری سیل کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس گاڑی کے پارٹس اور ری سیل مارکٹی میں کیسی ہے تو تبی جو ہے لوگ اس طرح کی گاڑیاں خریدتے ہیں تو دوستو آج میں جس گاڑی کا ذکر کر رہا ہوں یہ ہے مینویل ویرینٹ اور اس میں اور میران میں بیسیکلی اس نے تنکہ دیفرنس تو نہیں ہے لیکن پھر بھی بہت سارا دیفرنس اس میں ہیں یہ چونکہ میرانویل میں پانچ گیر میں آتی ہے اور میران جو ہے وہ چار گیر میں آتی تھی اور میران آٹھ سو اور یہ تقریباً ساڑھے آٹھ سو سیزی کی گاڑی ہے تو ایک تو پائیداری میں اور ایک تو اس کے جو میریل اس میں پلاسٹیک میریل جو ہے تو وہ بھی کافی جو ہے وہ میران سے بہتر ہے اور ان کے جو ڈیش بورڈ وغیرہ ہے اور اندر انٹیریئر جو ہے وہ بھی کافی جو ہے سپیشیز ہے بنیزبت میران کے تو دوستو انجل وائز تو یہ گاڑی میران سے کافی بہتر ہیں سپیشلی جو ہے نا ایکسیلیریشن کے اور باقی اس کا جو ایکسیریئر لکس ہے وہ تو میں نے پہلے بھی اس پہ بات کر چونکہ ہوں کہ وہ بلکل ہی سیمپل ہے کوئی خال ایرو ڈینیمیٹک ہے نہیں انٹیریئر میں جو ہے یہ گاڑی اس کا سپیڈو میٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیمپل سے اس میں سپیڈو میٹر ہے اور اس میں جو ہے وہ ہیٹڈ سوئی ہے اور اس طرف جو ہے وہ فیول ٹینک کی سوئی ہے اور مینویل جو اس کے ہے وہ مائلیج وغیرہ کوئی اس میں ڈیجیٹل کلاکس وغیرہ نہیں ہے اسی کے لئے ہاتھ تھے جو ہے یہ کافی بہتر ہے میران سے کیونکہ اسی جو میران میں تو صرف دو ویرنٹ آتے ہیں اسی کے اس میں پھر بھی چاہتے ہیں اس زمانے کی جس طرح ٹویٹا کے اور ہونڈے کی گاڑیاں ہوا کرتے تھے تو اس ٹائپ کی جو ہے اس کا ڈیج بورڈ کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور اسی کی طرف اس کی کافی بہتر ہے اس گاڑی سے باقی جو ہے یہ صرف چار ایڈٹس کے لئے ہے اس میں اگر کسی بیچ میں اگر کسی چھوٹے بچے کو بٹھائے جائے تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ بھی سیٹی شارٹ جرنی کے لئے لانگ جرنی پہ جو ہے آپ بچے کو بھی نہیں بٹھا سکتے ہیں یہ گاڑی انتہائی جو ہے اندر سے تنگ ہے تو صرف یہ چار لوگوں کے لئے ہے اور اس میں جو ہے پاکستانی ٹیر جو ہے وہ جنرلز کے لگتے ہیں تیرن کے اور اس کے علاوہ جو ہے اگر اس گاڑی کو میران سے کمپیر کے جائے تو میران سے تو یہ کافی بہتر ہے انجن وائز بھی اور سسپنشن وائز بھی اور فیول ایکونیمی وائز بھی اور پائیداری میں بھی یہ اس سے کافی اچھی گاڑی ہے تو دوستو جس طرح میں پہلے ذکر کر چکو کہ انجن وائز سسپنشن وائز اور اے سی کے لحاظ سے یہ گاڑی میران سے تو کافی بہتر ہے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ پارس کے حوالے سے یہ میران سے کافی مہنگے پارس ہے اس کے اور اس میدان میں میران جو ہے وہ اس سے آگے ہیں اس کا جو بمپر ہے وہ میران کے بمپر سے ڈبل قیمت میں ملتے ہیں اس کے جو ایڈ لائٹس ہے تقریباً یہ پانچ سے چھے ہزار کے درمیان آپ کو ملیں گے اور میران کے جو ایڈ لائٹس کے پیرڈ ہے وہ تقریباً پاندرہ سو سے لے کر ڈبل قیمت میں آپ کو ملیں گے اس طرح یہ جو ڈور ہینڈل ہے میران کے دو سو سے لے کر چار سو پانچ سو کی درمیان آپ کو ملیں گے اور اس گاڑی کے ڈور ہینڈل جو ہے وہ بارہ سو سے لے کر آپ کو دو ہزار کے درمیان جین کنڈیشن والے ملیں گے تو پارس کے علاوالے سے یہ گاڑی جو ہے میران سے کافی مہنگے پارس ہے اس کے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پارس جو ہے وہ اتنے آسانی سے آویلیبل نہیں ہے اگر آپ کمپنی سے خریدتے تو کافی زیادہ مہنگے اثر ہوئے جو ہے آپ لوکل مارکیٹ سے اس کے پارس خریدیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ تو دوستو اب آتے ہیں اس کے ملج کے متعلق یہ ایک لیٹرین میں کتنا ملج دیتی ہے تو یہ سیٹی میں آپ کو نو سے دس ملج دے گی اور لونگ پر یہ آپ کو تیرہ بارہ سے تیرہ کے درمیان یہ ملج دیتی ہے تو ملج فیول کنزیشن کے لیاتے یہ مہران سے بہتر نہیں ہے مہرانی سے بہتر ہے ملج میں اور دوسری بجٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ گاڑی جو ہے تقریباً چھال لاکھ سے لے کر سڑی آٹھ لاکھ روپے تک مارکیٹ میں آویلیبل ہے اور یہ دو آزار موڈل سے لے کر دو آزار بارہ تک ہے جس میں مینویل اور آٹومیٹک دونوں ٹرانسمیشن ہے تو اسی بجٹ میں اور اسی کٹیگری میں اگر آپ اور گاڑیوں کا مواد نہ کرے تو اس میں ایک سوزو کی مہران ہے وہ بھی آپ کو یہی موڈل اور اسی کٹیگری کا آپ کا جو ہے اتنی ہی پرائز کپڑے گا اور ایک اور سینٹرو بھی ہے تو ان تینوں گاڑیوں کا آپ اگر مواد نہ کرے تو زیادہ بہتر جو ہے میرے خیال میں وہ سینٹرو ہے دوسری نمبر پر جو ہے یہ ڈائٹ سوکور ہے اور تیس نمبر پر مہران ہے تو یہ تو آپ کے چوائس پر منصر ہے کہ آپ کونسی گاڑی لیتے ہیں تو یہ تو ایک مارکیٹ آئیڈیا تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس بکس میں اپنی تجاویز سے مجھے ضرور باخبر رکھیں اور یہ بھی لکھیں کہ آپ کو کس قسم کی ویڈیو چاہیے اور انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے